ڈاکٹر اور میڈیکل سٹاف سے بدسلوکی کا آروپ لگا ہے ایلن جی پی کے اسپطال کے ڈاکٹر ایسا آروپ لگا رہے ہیں ویڈیو جاری کر یہ آروپ لگایا گیا اور ایسا پہلی دفعے دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے جب ایلن جی پی میں کوئی آروپ لگاتے ہوئے ڈاکٹر اور نرٹس کی ٹیم نظر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی تمام میڈیکل سٹاف سے بدسلوکی کا آروپ لگتا رہا ہے حالانکہ اس پر سخت قانون کی بات کہی گئی سات سال کے سزا پانچ لاکھ تک جرمانے کا پرافدان کیا گیا لیکن ایسا لگنے رہا ہے کہ اس کا کوئی اثر پڑ رہا ہے یہ وہ کرونا وارئرز ہیں جو اپنی جان جوکی میں ڈال کر لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچائے جائے وہیں دوسری اور کچھ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں ان ڈاکٹر کے ساتھ مارپیٹ کی جا رہے ہیں جہاں پر ہمیں دن رات کووڈ سے لڑنا ہوتا ہے لیکن اگر اس طرح کی پروبلمز ہمارے ساتھ آئیں گی تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا کام کرنا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کووڈ نائنٹین سے لڑنا ہے لیکن اس طریقے کی اگر استطیب بنی رہی تو یہ ہمارے لیے اور پریشانی بھرا سبب لے کر آ سکتی ہے ہمارے کام کرنے میں آج ہی ایک ایسا انسیڈنس ہوا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں آج سبح نو بجے سے لے کر کے ہم لوگ کام پہ ہیں سب لوگ بارہ ہمڈے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں آج ہم نے ایک سو بیس پیشنٹ تردیبن کورٹین سینٹر بھیجے ہیں اسپطال سے اور باقی بہت سارے پیشنٹ کو ایڈمیٹ بھی کیا ہے آج یہ گھڑنا ہوئی ہے ہمارے ساتھ باہر کیٹ سے پیشنٹ لے کر کے آئے دو لگ ان کا پیشنٹ کو ہم نے دیکھ لیا تھا کیونکہ سارے ڈاکٹر کام میں بھیجی تھے اس لئے انہیں تھوڑ در ویٹ کرنے کو بولا گیا لیکن ان سے شبر نہیں ہوا وہ ڈاکٹر کے پاس گئے اپنا ماسک نکالا اور اپنا سوٹ نکال کے ڈاکٹر کے بہت قریب آ گئے جب ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کیجئے تو وہ لوگ آرگیو کرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کرنا ہوگا تو ہم آپ کو بھی کریں گے اس بات پہ جب انہیں دور کیا گیا اپنے سے دور کرنے کی پوشش کی گئی تو وہ اگریسیو ہو گئے اور ڈاکٹر کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا جب انہوں نے ڈاکٹر کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو ہم نے لیڈی گارڈ کو بلایا کیونکہ جس نے ہاتھ اٹھایا وہ ایک فیمیل سٹاف تھا کوئی جو کیٹس میں کام کرتا تھا اس کے ساتھ میں ایک میل سٹاف تھا جس نے پیچھے سے آ کر کے ہمارے لیڈی گارڈ کی گردن پگڑ لی اور گالیاں دینا شروع کر دیا اس سب کو ہٹانے کے لیے جب ہم نے گارڈ کو بلایا تو انہوں نے گارڈ کے ساتھ بھی ہاتھا پائی کی اور ابیوزیف لینگریز بھی یوز کیا ہمیں گالیاں دی اور بار بار ایک ہی بات بولیتے کہ ہمیں کرونا ہوگا تو ہم آپ لوگوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے تو اگر ہمیں کرونا ہوا تو ہم آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے اس طریقے کی سوچ کے ساتھ تمام لوگ ان کرونا وارئرز سے بدسلوکی کرتے نظر آئے ہیں ایلن جی پی کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے اٹھارہ اپریل کی رات کو یہ بدسلوکی ہوئی تھی جس کا ویڈیو اب سامنے آیا ہے حالانکہ سرکار کی طرف سے حملہ روکنے کے لیے قانون بنائے گیا ہے لیکن امید کی جائے گی کہ اس طریقے کی گھٹنائیں اب تھم جائیں بتا جا رہا ہے کہ دھو لوگ کیاپ کے ذریعے پہنچے ہوئے تھے اور جب ان سے سوشل ڈسٹنس مینٹین کرنے کے لیے کہا گیا تو وہ ایسا کرنے کے بجائے ڈاکٹرز کی ٹیم میڈیکل سٹاف کی ٹیم سے بھڑ گئے اور انہیں یہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں کرونا ہے تو ہم آپ کو بھی کرونا سنکرمیت کریں گے روی سیسودیا ہمارے سہیو کی زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں روی کون تھے یہ لوگ اب تک کچھ پتا لگ پائے ہے اس کے بارے میں دیکھیں بتایا جا رہا ہے کہ کرونا پیڑیت تھے جن کا علاج چل رہا تھا میلن جی پی اسپطال میں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے حالانکہ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ جماعت کیوں لوگ تھے انہوں نے وہاں بہت سلوکی کی تھی لیکن یہ جو معاملہ ہے اس معاملے میں صاف طور پر جو وہاں کے سوافت کرمی ہیں وہ لگتار کہہ رہے ہیں کہ سہیوگ نہیں کر رہے تھے جانچ میں جب ان سے جانچ کیلئے کہا گیا تو ان کے نزدیک آنے لگے جب ڈاکٹر نے کہا کہ سوشل ڈسٹنسنگ کا پالنگ کرے وہ بھی نہیں مانے اور باتتوین جی پہ اتر آئے تھے حالانکہ اس کی شکایت ایم ایس کو جرور کی گئی ہے سوافت کرمیوں کے طرف سے اس کی لکھت شکایت ایم ایس کو کی گئی ہے اس کے بعد آگے کیا کروئی ہو اور اس سے تھامنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ روی تمام جانکاری کے لیے